موسیقی 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 یہ چینی بہران کی تو شوگر انکواری کمیشن پر ایکشن پلان کی وزیراعظم نے منظوری دیتی ہے معاملہ خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ شوگر بہران پر سبسیڈی کا معاملہ نیپ کو بھیجا جا رہا ہے دوہزار اچھارہ میں عمران خان کو طاقتور کی احتساب کے لیے میڈیئٹ ملا تھا انویسٹیگیشن آف کارپریٹ فراڈ انویسٹیگیشن آف کارٹیلائزیشن یہ کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے نوے دن کا ٹائم انہیں دیا جا رہا ہے ایکشن پلانٹ ہے آپ کا انویسٹیگیشن آف پٹینشلی فیک ایکسپورٹس تو افغانستان اور منی لانڈرنگ معاملہ خصوصی شہزاد اکبر نے بتایا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ شوگر کمیشن ریپورٹ پر پورا ایکشن پلان بنایا جائے پہلے مرحلے میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی جائیں سیاسی رہنماؤں کی شوگر ملز بنا کر حیرہ پھیری کی کہانیا کسی سے ڈھکی چھپی نہیں غریب کا اعتصاب اور استحصال ہر دور میں کیا گیا طاقتور کا اعتصاب کرنا بہت بڑا اقدام ہے چینی بوران میں سیاسی لوگوں نے بھی ہاتھ رنگے چینی بوران میں انتیس عرب کی سبسیڈی کا معاملہ نیپ کو بھیجا جا رہا ہے شوگر ملز نے سبسیڈی کی آر میں جو غلط کام کیے وہ نیپ دیکھے گا وزیراعظم نے سات اہم بڑی سفارشات کی منظوری دی ہے شوگر ملوں کو ملنے والی سبسیڈی کی تحقیقات نیپ کے سپورٹ کی گئی ہیں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، فراڈ اور بینامی لیندین کی تحقیقات ایف بی آر کرے گا مسابقتی کمیشن، کارڈلائزیشن کی تحقیقات کرے گا برامداد اور کرز موف کروانے کی چاند بھی ان سٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کی گئی ہے کارپوریٹ فراڈ کی تحقیقات ایف آئی اے، سیکیورٹیز این ایکس چینج کمیشن کرے گا مبینہ جالی برامداد اور منی لانٹرنگ کی تحقیقات ایف آئی اے کے سپورٹ کی گئی ہیں سبائی قوانین کے غلاورزی کی تحقیقات ان سے دادے بدنمانی کے سبائی محکمے کو دی گئی ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پبلک نہیں ہوگی لیکن وہ ہوئی چونکہ پرامیسٹر خان اس کے بارے میں انتہائی سنجیدہ تھے اس ملک کو آگے لے جانے کی کمیٹمنٹ اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا یہ ہماری اولین ترجی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پر آنے کے بعد سب کا اعتصاب کرنے کا وعدہ کیا تھا چینی کھانے والوں کے موں کڑوے ہونے لگے ہیں وفاقی کابینہ نے عوام کو عربوں کا ٹیکہ لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ چینی کھانے والوں کے موں کڑوے ہونے لگے ہیں وفاقی کابینہ نے عوام کو عربوں کا ٹیکہ لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی چینی کھائی اس کی شامت آئی ملک میں چینی کا بہران پیدا کر کے عربوں روپے ڈکارنے والے اب ہو جائیں تیار وزیراعظم نے شوگر کمیشن رپورٹ پر ایکشن پلان کی منظوری دے دی چینی سکنڈل میں وزیراعظم کے سابقہ دستراز جانگر ترین کے ساتھ کاف لی کے مونے صلاحی نون لی کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا نام آیا افائیہ کے تحقیقات کے مطابق الائنس میلز جے ڈی 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 گروپ اور الاربیہ میل آور انوائسنگ دو خاتے رکھنے اور بینامی فروخت میں ملوث پائے گئے چینی سکنڈل سینکڑوں ارب کی بینامی خریداری کرنے والے تین ہزار بروکرز اور آرتیوں کے انکشاف ہوا پچاس ہزار غیر ریجسٹرڈ خریداروں میں سے چالیس ہزار نے ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرائے شوگر انکواری کمیشن نے پچاس ہزار ایسے غیر ریجسٹرڈ خریداروں کا پتہ لگایا ہے جو اربو روپے مالیت کے لیندین میں ملوث ہیں اور کراچی سے آپ کو افسوس نا خبر دے رہی ہیں کہ لیاری کھڈا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت گر گئی ہے ریسکی اور پولیس اکام متاثرہ بلنی کے مقام پر پہنچ گئے ہیں ملوث علی زخمیوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے مزید تفضیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عطا سے جی اتا کیا تھا زہترین صورتحال دیکھ رہے ہیں جو بلکل کراچی کے علاقہ لیاری کھڈا مارکٹ ہے جہاں پہ سات منزلہ امارت جو ہے وہ زمین بوث ہو گئی ہے جس میں گھننے والی امارت کے ملوث کے نیچے جو ہے ریائشی دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں اور پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں جو ہے جو ہے جو ہے وہ کو پہنچ گئی ہیں امدادی فرقیمیاں جو ہے وہاں پہ شروع کر دی گئی ہیں جبکہ چیپا کے مطابق جو ہے ایک ملوے تلے دبے ایک لاش نکال لی گئی ہے جبکہ چار زپنیوں کو جو ہے شویل اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے ورزیال حسین نے بھی اس بات کا نوٹس لیا اور کمیشنہ کراچی کو حادثے کے مقام پر پہنچنے کی ہدایت کی اور ان کو جو ہے ایک پہ کائیوائیوں مکمل کرنے کے بعد ریپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت کی ہے سیئیتہ یہ بتائیے گا کہ بلڈنگ گرنے کی وجہ معلوم ہو سکی ہے کہ بلڈنگ کیوں کی رہی ہے جی دیکھیں تو ابھی تو بلڈنگ گرنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی ہے جبکہ سن بلڈنگ گنڈول آثورٹی کے عملے کو بھی حادثے کے مقام پر پہنچنے کے جائے دی گئی ہے کہ جل سے جل وہاں پہنچنے اور اس کا معاینہ کیا جائے کہ اصل وجہ کیا تھی سرحال ابھی جو ہے امدادی کائیوائیاں جا گئی ہیں سیئی آتھا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک شخص علاج نکالی گئی ہے کہ کئی افراد ملبے تلے زخمی ہیں کیا ان کی تعداد بتا سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کسی اور کے جان کے جانے کا خدشہ بھی ہے بلکل ابھی اس فیپا کے مطابق جو ہے ایک افراد کی آس نکالی گئی ہے جبکہ کئی افراد کا جو ہے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اب تک فیگر جو ہے کنفرم نہیں ہو پا گئی ہے کہ کتنے افراد جو ہے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ابھی فیلال امدادی کائیوائیاں کی جا رہی ہیں جس کے بعد جو ہے تیزی سے کائیوائیاں کی جا رہی ہیں جس کے بعد واضح سیچیشن سامنے افراد کی جی صحیح اطا یہ بتائیے گا رہائشی بلڈنگ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں رہائش بزیر تھے وہاں کے ارد گر کے لوگوں کا اور علاقہ مقینوں کا کیا کہنا ہے اس واقعے پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی لیاری کھڈا مارکٹ میں پانچ منزل آئیمارت گر گئی ہے ریسکیو اور پولیس حکام متاثرہ بلڈنگ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں ملبے تھلے زخمیوں کے دوے ہونے کا خدشہ بھی ہے گراچی پولیس کے سینئر افسران کو فاری حادثے کی جگہ پہنچنے کا حکم دے دیا گیا ہے امارت کے ملبے سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی ہے جیپا نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور ریسکیو نے کا مزید کہنا ہے کہ امارت سے چار زخمیوں کو نکال کر سیول اسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ ترجمان وزیرحالہ سندھ کا موقع بھی سامنے آیا ہے انہوں نے رہائشیوں کی جانے بچانے کی ہدایات کی ہیں اور کہا ہے کہ امدادی کاروائیوں میں کسی قسم کی کوئی بھی قصر نہ چھوڑی جائے پہلے امدادی کاروائی کی جائے پھر مکمل انکوائری رپورٹ پیش کریں کراچی لیاری کھڈا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت گر گئی ہے رسکیو اور پولیس حکام متاثرہ بلڈنگ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں ملبے تلے زخمیوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے کراچی پولیس کے سینئر افسران کو فوری حادثے کی جگہ پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے امارت کے ملبے سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی ہے چھیپا کی تزدیق ہوئی ہے امارت سے چار زخمیوں کو نکال کر سیول اسپتال منتقل کیا گیا ہے وزیر آلہ سندھ سہید مرادری شاہ کا قدر مارکٹ کے پاس رہائشی امارت گرنے کا نوٹس رہائشیوں کی جانے بچانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے امدادی کاروائیوں میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے ایسا کہا گیا وزیر آلہ سندھ کی جانب سے پہلے امدادی کاروائی کی جائے پھر مکمل انکوائری رپورٹ پیش کریں مزید افضلات جانے کے ہمارے نمائندے مظاہر سہید سے جی مظاہر بتائیے گا کہ لیاری کھڑا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آئے امدادی کاروائیوں کہا تک پہنچی ہیں مظاہر کیا آپ تک بھاری آواز آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی لیاری کھڑا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت گر گئی ہے رسکیو اور پولیس حکام متاثرہ بلڈنگ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں ملبے تلے زخمیوں کے دبے ہونے کا خدشہ بھی ہے کراچی پولیس کے سینئر افسرام کو فوری حادثے کی جگہ پہنچنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اور امارت کے ملبے سے ایک شخص کی لاش نکالی گئی ہے چھپا نے اس کی تصدیق کی ہے اور رسکیو کا کہنا ہے کہ امارت سے چار زخمیوں کو نکال کر سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور بہت سی تعداد میں لوگوں کے زخمیوں ہونے کی بھی اطلاع ہے کیونکہ یہ ایک رہائشی امارت تھی اور اس میں بہت سے لوگ رہائش پسیر تھے اسی ہوایے سے مزید جان لیتے ہیں امائسات موجود ہے عبدالقدیر رانا جی عبدالقدیر رانا کراچی لیاری میں کھڈا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت گر گئی ہے امدادی کاروائیوں کا کہاں تک پہنچیں ہیں دیکھئے یہ پانچ انوائیوں کا امارت ہے امدادی کا امارت ہے کھڈا مارکٹ کا جو امارت ہے یہاں پر یہ امارت پہنے سے ہی جتکی ہوئی تھی اور دادی کارمازیات سہنے سے ہی جائے تھی یہ عمارت خالی کی جا رہی تھی لیکن سوران تھی یہ عمارت در گئی اور جس میں خرچہ ہے کہ کچھ لوگ محبت طرح زبے ہو گئی اور جن میں سے ایک ناس کو بھی نکان لیا گیا ہے اور تین سے چار زخمیں انہیں محبت سے ابھی تک نکالا جا چکا ہے کیونکہ یہ بیائی کا اٹھاکہ ہے اور انتہائی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پر جو پھیری مشروعی ہے یہاں پر پہنچ نہیں پا رہی تاکہ اگر ہیوی مشروعی پوری کوئی جاتی ہے تو پھر جو ہے انتہائی کارمازیاں جو صحیح بہت سے انجام دیا سکتی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی اور تطریقیوں پر مشتمل ہیں اور اتنی ہے انتہائی کارمازیوں میں مشکلات کا سامنا ہے جو انتہائی انتہائی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے جو مقامی افراد ہیں وہ بڑی سعداد ہی جو ہیں ملدے کے اوپر موقع ہیں اور وہ اپنی مرد آپ کے تحر سے ہے جو لوگ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادارہ ہیں سنسلیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی یہ بلکل باستاپ اکیلہ اہمی دکھائی سکتی ہے جب یہ خالی کرایا گیا ایسی طرح پہلے بھی حادثہ سکتے ہیں کافی یہ بلکل باستاپ اکیلہ اہمی دکھائی سکتی ہے جب یہ امارک کنزور تھی تو پہلے اس کیوں بھی خالی کرایا گیا ایسی طرح پہلے بھی حادثہ سکتے ہیں کافی صحیح عبدالقدیرانہ یہ بتائیے گا اگر جیسے کہ ابھی تک اطلاع ملی ہے کہ ایک شخص کی لاش نکالی گئی ہے اور کافی تعداد میں لوگ جو ہیں ملبے تھلے ہیں کیا آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ ہیں اور بھی کسی جانی نقصان کا خچہ ہے یا نہیں دیکھئے ابھی وہاں پر جو ہے اداری کاربائیہ جانی ہیں اور یہ جو عمارت گری ہے یہ اس کے برابر میں دوسری بیلڈنگ ہے وہ بھی اس بیلڈنگ کو بھی متاثر کیا ہے اس میں بھی جو ہے میں شاید ہوں کہنا ہے کہ لوگ بھائی پردیر تھے اور اس کے عمارت کے اندر بھی جو ہے جو ملبہ ہے عمارت کا اس کے نیچے جو ہے ابھی کوئی بتایا نہیں جان سکتا لوگ ہیں کیونکہ یہ گرنے والی عمارت ہے پانچ منزلہ یہاں پر جو ہے اس کو خالی کرایا جا رہا تھا پہلے سے ہی یہ بلکل تیڑی ہو گئی تھی چھکی تھی ایک چالے اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو خالی کرنا سکتا تھا اور اس دوران جو ہے یہ عمارت گر گئی ہیں اور اب جو ہے جو عدادی تیمیں ہیں مختلف داروں کی وہ یہاں پر مصروف ہیں پلیس اور بھائیرنگس کی کافی نفری یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو علاقہ مختلف ہیں وہ بھی بڑی سہداد میں موجود ہیں اور کوشش یہ کی جانا رہی ہے کہ ملکے پر جو بھی جو بھی افراد دبے گئی ان کو کچھ طرح سے نکالا جا سکے اور یہ ہیوی مشینری ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جلیہ بہت چھوٹی ہیں اس وجہ سے عمدادی مشینری جو ہے وہ پہنچے میں مختلف کا سامنا سے سیئی عبدالقدیرانہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس وقت مظاہر سہید ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں مظاہر یہ بتائیے گا کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے انتظامیہ کا کیا موقف سامنے آیا ہے اس واقعے کے اوپر اس وقت انتظامیہ تو اپنا کوئی بھی موقف دینے سے کاثر ہے یہ ضرور ہے کہ موقع پر جو پولیس پہنچی ہے انہوں نے یہ ریپورٹ بتائی ہے وہ یہ کہہ دے ہیں کہ یہ لیاری کا کھڑا مارکر جوہے وہ علاقہ ہے اور ابھی تک یہ منزلوں کا تائیم نہیں کیا جا رہا کہ یہ منزل سات منزل تھی یا پانچ منزل تھی تو کوئی سات منزل کا موقف دی رہا ہو کوئی پانچ منزل ہے امارت اس کو کہہ رہا ہے پولیس نے اس کی تصدیق کے امارت کا ایک حصہ زمی بوسٹ ہوا ہے جس میں سے ایک شخص کو جوہے وہ مکالا گیا جو جہاں پر نہ ہو سکا متعدد افراد ادارے ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ اس بیلڈنگ کے گرنے سے بات سے جو ہے صرف یہ نہیں کہ پہلی بیلڈنگ کراچی میں گری اس سے پہلے بھی متعدد امارتیں جو ہیں وہ گری ہیں اور ایسی گنجانہ باد علاقوں میں گری ہیں جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے ریزلیا میں ایک امارہ زمین بہت ہوتی اس میں تقریباً بیس سے زائد افراد جو ہے وہ جہاں باپ ہوئے تھے اس کے لئے جو ہے صدباب کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کے کون سے ادارے ہیں جو ان چیزوں کی ایسی پرمیشن دے رہے تھے کہ جس جگہ پہ ایک منزل قائم کی جائے وہاں پر سات سات منزل امارت جو ہے وہ تیار کر دی جاتی اس کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں اور امارتیں زمی بوس ہو جاتی ہیں تو شہر قائد میں یہ واقعات پیدر پیدر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حالیہ کچھ ماہ میں ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں تین سے چار ایسے بیلڈنگ گرنے کی واقعات ہو چکے ہیں جس میں جانی اور مالی دونوں نقصان ہوئے لیکن سن سرکار جو ہے پیپس پارٹی کی حکومت ہے یہاں پر وہ کسی سورج ہے وہ اس پہ نظرہ سانی نہیں کر رہی سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی جو ہے وہ چن پیسو کے ایوز جو ہے وہ نقصے پاس کر دیتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ بیلڈنگ مافیا جو ہے یہاں تعمیرات کا سنسلہ اتنا ظاہر کر دیتا ہے اتنی تعمیرات کر دیتا ہے کہ وہ اس کی بنیاد کے جہاں پر ایک یا دو منزل کی اپروول ہوتی ہے وہاں پر ساتھ ساتھ منزلیں تیار کر دی جاتی ہیں بنیادیں کمزور ہوتی ہیں اور اس طرح بیلڈنگ جو ہے وہ زمی پوست ہو جاتی ہے آج بھی وہ جیسے طرح کا واقعہ ہوا یہ سات منزلہ امارہ جو ہے کچھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے غرائے اس بار کی تصدیق کر رہی ہیں سات منزلہ امارہ پی جس کو نقشے پر تین منزلہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا لیکن چار منزلہ اس کے اوپر بنائے گئے جس کے ویسے اس کے بنیادیں انسینہ سکھی اتنا ہی نہیں ان بیلڈنگ کے مقین تھے ان کو بھی کئی ماہ قبل یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ امارہ جو ہے کسی بھی تائم مخبوش امارتوں میں قرار دے دیا گیا ہے گر جائے گی زمیبوس ہو جائے گی تو اس کو خالق کر دیا گیا لیکن رہنے والے یہ لیاری کا علاقہ سکھڑا مارکت ہے یہ بہت بھی غریر متوسط تک کے لئے تعلق رکھتے ہیں یہ پوری طور پر کہیں بھی جا نہیں سکتے ایک ایک امارت میں پچیس پچیس جو فلائٹز بننے میں اس میں فیملیز دیتے ہیں تو یہ پوری طور پر یہاں سے سویچ نہیں کر سکتے تھے مجبورا ان کو یہاں رہنا پڑا کیونکہ حکومتی سطح پر کوئی ان کے لئے انتظامات نہیں کیے گئے حکومت ہی ادارے ہیں یہ سن بیلڈنگ کنٹرول آثارٹی کراچی ڈیولیپمنٹ آثارٹی یہ سب حکومت کی مات ہے چلتے ہیں لیکن نقشہ بات کرتے وقت زمین کی لیس کرتے وقت یہ بالکل جانس پڑتا نہیں کرتے ان کے جو سرویر ہوتے ہیں وہ بھاری رقم لینے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو تو بیلڈر ماس یہ پیسہ کماتا ہے اور ایسے غریب لوگ کو سستے سستے مہنگے مہنگے فلائٹ جو ہیں وہ جو کم کم پر بنتے ہیں لیکن مہنگا کرتے ہیں ان کو فروغ کرتا ہے جس کے بعد یہ حال ہوتا ہے کہ کسی حرصے میں امار سے جو ہیں وہ مغدوش کرا دے دی جاتی ہیں انہی اداروں کے جانب سے لیکن غریب انسان جائے تو جائے گا آج بھی ایسا یہ باقی ہوا کہ ایک غریب کی لارچ جو ہے اس ملوے سے جو ہے وہ نکال لی گئی ہے متعدد افراد جائیں اس ملوے تلے ملوے تلے جو ہے وہ درے میں یہ بھی اطلاع داری ہیں ریسکیو کے ادارے ماقام رینجرس ماہ پہنچ چکے پولیس ماہ پہنچ چکے حکومتی جانب سے کوئی ابھی تک انتظامیہ کا سن بیلنکل آسورٹی کا یا کے بیے کا کوئی ہوا پر اوزدار نہیں پہنچا ہے وزیرعالہ سن سید مراد علی شاہ نے چھنڈے کمرے میں بیٹ کے ایک دے دیا ہے ایک کے نوٹس لے لیا ہے انہوں نے اس سے پہلے جو یہ مارتے گئی تھی انہوں نے کافی نوٹس لیا انہی کے ادوار میں یہ مارتے گئی نہیں ہیں لیکن نوٹس کے بعد کیا ہوا اب تک اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آ رہے تو بے دردی سے اس شہر کو جائے وہ لوٹا جا رہا ہے اور انتظامیہ جائے وہ خاص طور پر پاکستان کی بس وائٹی کی انتظامیہ کو آ جائے تو وہ اس شہر کو جائے بلکل دون آدھوں سے لوٹ رہی ہے بلدیات کے ساتھ ساتھ اگر شہری حکومت کی بات کی جائے تو وہ بھی غریب عوام کی دشمن مہنی ہوئی ہے تو یہاں پر دونوں حکومتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر تال مٹول الزامات تو لگاتی ہیں لیکن اس میں غریب آدمی پسر آئے آج بھی نا جانے کتنے لوگوں کے گھروں سے چھتوز ان کے سب سے جائے وہ چھت چھن گئی ہے بے فارو ساما گئے ہیں جو اس ملدے تلے زخمی نکل جائیں گے خوش نصیبی سے ان کا کیا ہوگا کوئی مصطبیل ان کا نہیں ہے حکومت کی جانب سے نہ پرانے امارتے گھرنے والوں کو کوئی داد رسی کی گئی ہے ان کے ساتھ نہ ہی کچھ معوضہ دیا گیا ہے صرف ایتنا ہی نہیں اگر پاکشان انٹرنیشن ایل لین کا جمعت الویدہ کو جو آتصہ ہوا تھا جس میں 97 جو افراد جا باہک ہوئے ہیں شہید ہوئے تھے جو اید منانے کراچی آ رہے تھے وہ بھی جو ایک ناہیلی بتا جاتی ہے سن بیلڈنگ کنٹول آتھارٹی بتا جاتی ہے کہ ایک ایک منزل کی جگہ پہ چار منزل امارت بنانے کی پرمیشن دی گئی تھی جس سے جہاز جا اور ٹکڑایا تھا تو سن بیلڈنگ کنٹول آتھارٹی کے بہت کاردان ہیں لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں کسی کی بھی حکومت آئے یہ دیزہ دلیزی سے اپنے کام سرانجام دیتے رہتے ہیں سپریم کورٹ بھی نوٹس لیتا ہے تو ڈائریکٹر جنرل کو تبدیل کر رہا تھا لیکن نیچے وہی مافیا جو فائل کو ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل تک پہنچاتا ہے وہ برسر پہتا وہ اقتدار میں مسلسل ساروں سال سے آپ دیکھیں تو نیچے کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی تبدیلی نیوٹی ان کے جو ایسے چوز ہیں انکویسمنٹ کے لوگ ہیں وہ وہی کمی رہتے ہیں پیسوں کے بس جو امارات پیسے دے دیں گی اس کو توڑیں گے نہیں دوسری امارات کو مصمار کر دیں گے تو ایک پورا مافیا یہ پورا گینگ ہے کئی دفعہ اس کو میڈیا پہ بھی جو ہے ان کی جو تمام ترسیزیں ان کو ریپورٹ کے ذریعے شائع کیا گیا ہے الیکوانی میڈیا پہ چلایا گیا ہے لیکن یہ مافیا صحیح مظاہر آئے دن امارات گرنے کے حادثات پیش آتے ہیں نوٹس لیا جاتا ہے مگر نوٹس کے بعد کیا ہوا اب تک کوئی ادوار سامنے نہیں آئے عبدالقادی رانہ بتائی کر جیسے کہ آپ نے کہا کہ انتظامیہ کی غفلت ہے تو آئے دن امارات گرنے کے حادثات پیش آتے ہیں تو انتظامیہ کا کیا کہنا ہے دیکھئے ابھی تک تو صرف جو ہے یہ اس کی ریسپونسیبل ادارہ ہے وہ تن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے اس کے جو اپنے خود اس نے جو ہے قریباً چار سو عرصی سے زائد اماراتے ہیں کراچی کے اندر جنہیں مخدوش کرا دیا گیا ہے جو خود کہا ہے کہ یہ خطرناک عماراتے ہیں ان کو جو ہے اور خطرناک اماراتے وہ ہوتے ہیں کسی وقت بھی گرسکتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں جو ہے خالی نہیں کرایا ہے ابھی بھی زیادہ اماراتے کے اندر لوگ ریحان پذیر ہیں اور یہ جسی طرح آج کا واقعہ ہوا ہے اس طرح اسی طرح جو ریحان کو ہوں گی اور پھر جو ہے وہ انداری کاروان کاروان ہوں گی مستقرات کا سامنہ ہوگا جس آج پیش آرہی ہے کیونکہ انتہائی کلکسٹر علاقہ ہے جاری کا جہاں پر یہ ہاتھ کلکسٹر جو ہے مختلف علاقہ کے اندر امارت مختیف کا خطر ناک اندر جو ریحان کو دیر ہیں انہیں فالی نہیں کنایا جا رہا ہے لیکن علاقہ مکی جو ہم نے پہلے سندی بھی کیا ہے ہم نے بات کی ہے پہلے علاقہ مکی مختیف 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 کیا جائے اور اس کے بعد ہم خالی کریں گے اسی بجا سے خالی نہیں ہوئی ہے مختیف لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جلید بھی مفضوش عمارتے ہیں ان کے اندر لوگ رہائیت وزیر ہیں انہیں خوری پر خالی کرائی جو لوگ ہیں جو مختیف اندر کیمتی جانے ضائع ہوتی ہیں انہیں بجایا جا سکتا ہے لیکن کوئی دارہ اپنی ذمہ داری صحیح پراس نہیں کر پانا جس کے بانے سے آئے روز کراچی میں گرنے کے واقعات ہونے لگے ہیں اور آج واقع ہو گیا ہے اور خبریں چلیں گی لیکن چند دن کے بعد پھر یہ معاملہ سندہ ہو جائے گا اور پھر کوئی نہیں معاملہ گرم ہو گا یہ چلسلہ جاری ہے اب سنجیدہ ازدامات کے روز ہے تیمتی جانوں کو بچانی کے لیے اور جو مارک جاری ہے جاری مارکی کے قریب وہاں پر جاری کاروائی ہیں اور تقریبا دست کے قریب جو ہے ان مدال منصفی کے دیا ہے اس کے لابا وہاں پر جوان جوان لی موجود ہیں اس کے لابا بھاری نصری مہا پر موجود ہیں لیکن وہاں پر گلیا تنگ ہونے کے بدل سے جو امدادی کار نمائے ہیں وہ انتہائی ترسی کا شکار ہیں صرف جو ابدال قدی رانہ علاقے کی صورتحال کے بارے میں ہم مظاہر سے جان لیتے ہیں مظاہر کہا جا رہا ہے کہ علاقہ گنجان آباد ہے اور جو ہیوی مشینری ہے اس کو پہنچنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے کب تک ریسکیو عمل پورا ہو سکتا ہے اور کب تک ہیوی مشینری کسی طریقے سے وہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا مظاہر کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے مظاہر علاقے کے گنجان آباد ہونے کا کہا جا رہا ہے کہ گلیاں بہت تنگ ہیں ہیوی مشینری وہاں پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کب تک ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے امکانات ہیں اور ہیوی مشینری کے مہا پر پہنچنے کے لیے راستوں کو استعمال کیا جائے گھولا جائے گا یہ پاکستان کے قدیم طریقوں میں شمار ہوتا ہے اور بہت ہی چھوٹی گلیاں کھارہ رہے ہیں اندادی تیم موقع پر پہنچ رہی ہیں لیکن بھاری مشینری کا فلحال یہاں پر اندر آنا تو مشکل ہے اس کے راستہ بنایا جا رہا ہے اندادی عمل کاروائی تیز کر دی گئے تاکہ جو لوگ ملوی تلے دب ہیں ان کی جان بچائے جا سکے زخمی جو ہیں ان کو لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ ملوی تلے افراد موجود ہیں لوگ موجود ہیں ادارے پہنچ چکے مختلف فلائی ادارے وہ یہاں پہنچ چکے وہ کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا اب سے کچھ دیر قابل جائے وہ ایک زخمی جبکہ ایک شخص نکال وہ انتقال کر گیا دوسرے کے ساتھ بہت ہی جڑے پاکستان کے زمانے کا چھوٹی گلیاں جہاں پر جانا موٹر سائیکل تک بھی باز اوقات ایسا ہوتا ہے امدادی ٹیم موقع پہنچ شروع ہو گئی امدادی کار مائی جیسی اپدیت آتی رہے گی تو اس کے بارے مزید آگائی فرام کر دی جائے لیکن دو ہزار سترہ سے لے کے آج تک کی بات کی جائے تو یہ تقریباً چھڑی امارت ہوگی جو گری ہے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اسی حکومت کے دور میں ہو رہی ہیں صبح کے اندر جو حکومت ہے وہ مسلخل پاکستان کی بس وار دی کیے اور ان کی عدوار میں یہ امارت گرتی نظر آرہے ہیں یہاں پر لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں گھروں سے مہتم ہو رہے ہیں چھتوں سے لوگوں کے سروں سے چھتے جائے وہ چھینی جا رہے ہیں اپنے مقام سے لوگ جائے وہ قرائے کے گھروں میں منتقل ہونے لگے اس کی تمام خلاف نہیں لے رہی سابس کی بزرچس نے سن بلڈنگ کنٹور آتھارٹی کے خلاف ایکشن لیا تھا لیکن اس کے بعد یہ چھوہ تھا کہ داریکٹر جنرل کو فارغ کرتے گیا تھا لیکن نیچے کا جو حملہ تھا وہ جن کام سرنجا دیدار اور ابھی بھی شہر قائد جو لیاری داؤں نے اس کے اندر متعدد امارت ایک دو نہیں میں بہت تعوی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے کیونکہ ہم سروے کرتے رہتے ہیں متعدد امارت سرچ نیوز نے اسے کچھ روز قبل لیاری کی کچھ الیگل بیلڈنگ خبر بھی نشر کی تھی لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی تو تمام تر کاروائی جاری ہیں انتظام خاموش آج یہ بیلڈنگ کے رئی ہیں زخمی کے نیوز بیانات آئیں گے اس کے بعد سارے معاملات رفعہ دفعہ کر دیے جائیں گے زندگی نورمل ہو جائے گی لیکن جو لوگ جہاں باہد زخمی ہوں گے ان کی ہمارے ساتھ رہے گا اینی شاہدین کا اس افسوس ناک واقع پر کیا کہنا ہے وہ سنواتے ہیں سچ کے ناظرین کو امارت کے اندر کتنے لوگ تھے امارت جنہی بہت بڑی امارت تھی یہ تقریبا پانچ منزل امارت شے منزل امارت امارت ان کو کہا بھی گیا اپنے خالی دھوکت آیا تھا اچھا اس کے اندر سب میں لوگ رہ رہتے ہیں ہر اپارٹمن میں آج سامان بھی نکال رہے آج نکل بھی رہے آج پبلک فیملی نیچے اتر سب سی دوران ہی آس کراچی لیاری خدہ مارکٹ میں پانچ منزل امارت گئی ہے رسکیو اور پولیس کا متاثرہ بلڈنگ مقام پر پہنچ گئے ہیں مربی تل زخمیوں کے دبے ہونے کا خدشہ کراچی پولیس کے جگہ پہنچ نیچے ہکم ہے امارت کے امبی سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی ہے اس افسوس ناک واقعے پر اینی شاہدین کا کیا کہنا ہے آئیے ناظرین کو سنواتے ہیں امارت کتنے لوگ تھے امارت جنہی بہت بڑی امارت تھی یہ تقریبا پانچ منزل امارت چھے منزل امارت 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 ان کو خواہ بھی جا ایک ڈھوڑوٹس کیا گیا تھا اپنے خالی کھلی 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 امارت سب میں لوگ رہ رہتے ہیں ہر کراچی لیاری کھٹا مارکٹ میں پانچ منزل امارت گئی ریسکیو اور پولیس حکام متاثرہ بلڈنگ کے مقام پر پہنچ گئے مل بے دھلے زخمیوں کے دبے ہونے کا خچہ ہے اور دس سے زائد جو زخمی ہیں انہیں نکال لیا گیا ہے کراچی پولیس کے سینئر افسران کو فاری حادثے کی جگہ پہنچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے ایک لاش کو بھی نکال گیا ہے اور مددس سے زائد زخمیوں کو نکال کر سیور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ہدایت جاری کی ہے کہ رہائشیوں کی جانے بچانے ضروری ہیں اور امدادی کاروائیوں میں کسی قسم کی بھی قصر نہ چھوڑی جائے مزاہر سید اس پر ہمارے ساتھ موجود تھے جبکہ عبدال قدیرانہ اور عطا حسین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد آپ بتائیں کہ مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے مسائل حل نہ ہونے پر بارہ جون کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے طلبہ کہتے ہیں کہ آن لائن کلاسز ختم اور فیس معاف کی جائے وزیرا عاصم عمران خان سے اپیل ہے کے قوم کے معاماروں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچا لیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ متعدد بار اپنے مسائل بارے متعلقہ حکام کو آگا کیا ہماری بات نہیں سنی گئی آن لائن کلاسز کا آئیشو آ رہا ہے اور 7 فیز بھی مانگی جا رہی ہے کہا سے دیں اپنی یونیورسٹیز کو اپلیکیشن دیں جو ہمارے بنیادی مطالبات تھے جو بلکل بیسک رائٹس ہیں اس حوالے سے اور جو ہمیں آن لائن کلاسز کے اندر اشیو آ رہا تھا لیکن اس پر بھی کسی نے ہماری داد رسی نہیں کی تو بارہ جون کو ملک بھر میں طلبہ سڑکو پر ہوں گے طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ پڑھنا چاہتے ہیں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے آن لائن سسٹم کے خلاف نہیں انٹرنیٹ کا ایشو ہے کیا کرے کیسے پڑھیں گے کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ سچ میوز اسلام آباد مختلف یونیورسٹی کی طلبہ کہتے ہیں کہ آن لائن کلاس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور فیسز بھی ماف کی جائیں اگدام سے مستقبل تباہ ہو رہا ہے دوسری دوسری جب آن لائن اگر بجلی چلی جاتی ہے تو بچے کا لنک ڈاؤن ہو گئے اور پیپر سمیٹ نہیں کروا سکتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پیپلنٹ ہوتے ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہے پیٹھنے بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں اگر ان کی نہیں سنی جائے گی تو پھر کس کی سنی جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا لیمی منیجمنٹ سسٹم بنایا تھا وہ دیں تو ہمیں پڑھنے کا شوک ہم جانبوچ کے تو یہ سب کام نہیں کرتے پیپلز پارٹی نے پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کو فارق کرنے کے فیصلے کی مضاحمت کا اعلان کر دیا ہے سہید گنی کہتے ہیں کہ حکومت سٹیل ملز کو چلانے کیلئے تیار ہے نون لیگ کا سٹیل ملز کی گیس بند کرنے کا فیصلہ نامناسب تھا کابیرہ ازلاس میں حسد عمر کے مواقف کا شدت سے انتظار ہے فیصل اپنی کیپسیٹی پر جل رہی تھی اور اگر اس وقت آداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو جون دو ہزار پندرہ سے پہلے آہستہ آہستہ جو پروڈکشن تھی وہ سٹیل مل کی بڑھتی گئی اور پینس فیصل پر جب آ گئی تو وہ بریک ایویل پر تھی وہ خسارے میں نہیں تھی اس وقت کابینہ کا اجلاس سنائے انہوں نے رکھا ہے مجھے انتظار ہوگا کہ اس کیبنٹ میٹنگ میں اسد عمر صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں حکومت بلوجستان نے صبح میں اٹھارہ نگاتی ایسو پیس سے مشروع پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دی ہے ایسو پیس کماس پہننا گاڑیوں بسوں میں ڈس انفیکشن سپری کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے اور خلاف ارزی کرنے پر پبلک ٹرانسپورٹ دوبارہ بھی بند کی جا سکے گی صبح حکومت کی جاری کرتا ہے ایسو پیس کی مطابق روانگی سے قبل اور منزل پر پہنچنے پر بسوں ویم کے اندرونی حصے میں ڈس انفیکشن پر لازم ہوگا ٹرانسپورٹرز کے لیے بسوں اور وین میں ہاتھ سینیٹائز کرنے کی سہولت فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور بسوں میں مسافروں کو ایک ایک سیڑ کے اجازت نہیں ہوگی ٹیکسی کارز میں صرف تین مسافر سفر کر سکیں گے بس اور ویگن اڈوں پر رش اور حجوم کی اجازت نہیں ہوگی عملے مسافروں عوام کے درمیان ایک میٹر کا فاصلہ رکھنا بھی لازمی ہوگا اس کے علاوہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی تمام حفاظت تدابیر بھی اختیار کرنے کے کمات جاری گئے ہیں ممبر سندس سمی شرجیل میمن کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں رانو پیپلز پارٹی نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے شرجیل میمن کرونا کے حوالے سے فوکل پرسن ہیدراباد ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ممبر سندس سمی شرجیل میمن کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں رانو پیپلز پارٹی نے خود کو خود کرنٹینہ کر لیا ہے اور شرجیل میمن کرونا کے حوالے سے ہیدراباد کے فوکل پرسن بھی ہیں اور گندم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گندم کی بین و سبائی نقل و حرکت پر پابنیا ختم حکومت کا گندم درامت پر دیوٹی کے خاتمے کا بھی فیصلہ اہم بیٹک میں زخیران دوز مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن پر اتفاق کیا گیا ہے گندم کی بین سبائی نقل و حرکت پر پابندیا ختم کر دی گئی ہیں حکومت کا گندم درامت پر دیوٹی کے خاتمے کبھی فیصلہ کر گیا ہے اہم بیٹک میں زخیران دوز مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن پر اتفاق کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ گندم کی بین سبائی نقل و حرکت پر پابندیا ختم کر دی گئی ہیں حکومت کا گندم درامت پر دیوٹی کے خاتمے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اہم بیٹک میں زخیران دوز مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن پر اتفاق کیا گیا ہے روس نے کرونا کے تداروں کے لیے نئی دواز تیار کر لی ہے دواز سے کرونا مریضوں کو بابائی حملے کی سختیوں کو بچانے میں خاطر خواہ مدد ملے گی ماہرین کے مطابق بروقت دواز کے استعمال سے نظام تنفس کو تباہ ہونے سے بچا جا سکتا ہے لیوے میں دوسری تیز ترین اور موثر دواز جس نے انسانی جانوں کے زیاد کو روکنے میں مدد ملے گی کرونا سے متاثر افراد پر دواز کے مصمت نتائج سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں پولیس تشدد سے جارج سوائٹ کی ہلاکت کے خلاف باہر میں روز بھی احتجاج جاری ہے مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی کی میر نے احتجاج میں شرکت کر کے مظاہرین سے یقجیتی کا اظہار کیا ہے سیاہ فارم جارج فلائٹ کی پولیس کے ہاتھ اور ہلاکت پر امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ تھم نہ سکا مظاہرین پھر وائٹ ہاؤس کے قریب پہنچے اور ٹرمپ کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے سڑک پر بلیک لائف میٹرز لکھ دیا دیگر سڑکوں پر بھی ایسی تحریریں لکھی جا رہی ہیں نیو یارک لاؤس انجلس پورٹ لینڈ فیلم سفرگ سمیت دیگر شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہر ہوئے ہزاروں کی تعداد میں حصے کا نام تبدیل کر کے بلیک لائف میٹرز رکھ دیا گیا نورت کرلائنہ میں مقتول جارج فلائٹ کی یاد میں تقریب ہوئی جس میں ہزار افراد نے شرکت کی شہر شہر ہونے والے مظاہر میں جارج فلائٹ سے اظہار یک جہتی اور قاتلوں کو سزا اور پولیس اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا اب ذکر کریں گے وادی جنت نصیر کا تو مقبوز آبادی میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جہنم میں تبدیل ہو چکی ہے مظالم کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا آئیت ان قتل غارت مال و اسباب کا لڑ جانا پیاروں کی جدائی صفاق بھارتی فوج کا خاف مظلوم کشمیروں کا سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے مقبوز کشمیر میں بزدل بھارتی فوج کے ہاتھوں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے آئے روز چھاپے کرفتاریاں قتل غارت اور لوٹ مار معمول بنی ہوئی ہے صفاق بھارتی فوج شاید کسی دن ان کے پیارے واپس لوٹ آئیں لیکن عذیت انتظار ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی بھارتی فوج کے ہاتھوں درجن و گھروں کو مصمار کر دیا گیا جو بچا کچھا مال و اسباب تھا لوٹ لیا گیا خواتین کی بے حرمتی جرائم پیشہ بھارتی فوج کا شاعر ہے وادی میں تحال جبری پابندی برقرار ہیں جبکہ خوراک اور عجویات کی ترسیل بند ہیں رابطہ سرویسز بے موت تل ہیں انڈین پریمئر میں اصلی تاثب پر مبنی نام سے پکارے جانے کا انکشاف ہو گیا دیرن سیمی کہتے ہیں کہ مجھے لنکا کے کھلاڑی تھیرسہ پر رکھو کالو کہا جاتا تھا انہوں نے لکھا کہ لگتا تھا کالو کا مطلب طاقتور گھوڑا ہوتا ہے لیکن اب اس لئے اصل معنی معلوم ہوئے جس پر غصہ ہوں گزشتہ دنوں درن سیمی نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل اور کرکٹ بورٹ سے امریکہ میں نسلی تاثب کے واقعات کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا تھا اور بولیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ شہر کی دکانوں پر سجا گرمی کا توڑ فالسہ عام دکھائی دیتا ہے لیکن فالسہ کھیج سے منڈیو تا کن مراحل سے گزر کر آتا ہے یہ بتا رہے ہیں عبدالمجید باتی شہر کی دکانوں پر سجے فالسے تو بہت بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہاں کھیتوں میں آکر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تیاری کا عمل کس قدر دشوار ہے فالسے کا پودہ اس کے جھار سے لیے گئی کلم یا پھر فالسہ تیار ہوتا ہے پودہ تیار ہونے کے بعد سال میں ایک مرتبہ اس کی پروننگ یعنی شاخ تراشی کی جاتی ہے جو یکم فرفری سے پندرہ فرفری تک جاری رہتی ہے فالسے کہ ان پودوں کی اگر شاخ تراشی نہ کی جائے تو پھر ان پر فروٹنگ بہت کم ہوتی ہے